بار محمد بجل بجل سورة فاتحہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفی زنوبنا خاتم النبینا بالقاسم محمد اللہ حمد صلی علی محمد و علی محمد ترجل فرد والسلام على سید الวسیدین و امام المتقین مولانا علی بن ابی طالبین صد اللہ غالبی على كل غالبین امیر المومنین و علی مشکات النبوط و شمس رسالت صدیقت الكبرہ فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ علیہ و علی صفتہ رحمت سید شباب احل الجنت الحسان و الحسین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَاهِمْ وَظَالِمٍ مِنْ يَوْمِنَا حَازَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد حَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْمُبِينِ وَالنَّجْمِ اِزَا حَبَایَ ایک سال بات پر دیجئے اللہ حمد صلی علی محمد وعالی محمد میں نے جس آیتِ قریمہ کی ابھی تلاوت کی ہے وہ سورِ نجم کی آیت نمبر ایک ہے آپ لوگوں نے شاید پڑھی ہو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ستاروں کی قسمیں کھائی ہیں اور قصر سے آیا ہے سورِ واقعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ سورِ نجم میں ایک خاص آیت کا میں نے آج منتخب کی ہے اس کی وجہ کوئی خاص ہے اب اس کے معنی پر آپ دہان دیجئے گا معنی کیا ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں ستارے کی جو نیچے اترا میرے خیال لگے کچھ لوگوں کا ذہن چلا جانا چاہیے کہ دھرشارہ ہے کیونکہ تاریخ میں صرف ایک ہی واقعہ ایسا ملتا ہے کہ ستارہ اترا تھا کس در پہ اترا تھا ہم اس در سے بھی واحد ہیں یوں تو ایام فاطمہ گزر چکے ہیں مگر جیسے میں بار بار کہتی ہوں کہ جو ہمارے سببِ خلقت ہیں تو ان کے ایام کبھی گزرتے ہی نہیں ہیں ہمیشہ رہتے ہیں تو یہ درِ زہرہ تھا جس پہ ستارہ اترا یہ درِ علی تھا جس پہ ستارہ اترا ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو کیوں اللہ نے اس آیت کو قرآن میں محفوظ کر دیا کیوں اس واقعے کو محفوظ کر دیا جب تمام لوگ بار بار بنتِ نبی کا رشتہ لے کے جاتے تھے بہت سے تاریخ میں نام موجود ہیں کہ سب نے اپنا اپنا رشتہ دیا تھا سیدہ کے لئے رسول اللہ نے کیا فرمایا اس کا حق مجھے نہیں ہے کہنے کو تو نبی کی بیٹی ہے مگر کہتے ہیں اس کا حق مجھے نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہنے تو ان کی بیٹی ہے ہر باپ کو حق ہوتا ہے اپنی بیٹی پر مگر وہ نبی جس کا خود اپنی ہی زندگی پہ اپنا حق نہیں چلایا کبھی کہ وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے کہ جب تک اللہ نہ کہے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو تب تک وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے تو زہرہ کا رشتہ جو کہ بیٹی تو ملی ہے رسول کو مگر وہ ہم عام لوگوں کی طرح کی بیٹی نہیں ملی ہے اللہ سے کیا ملا ہے اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَر اللہ نے کیا کہا زہرہ کو ہم نے عطا کی ہے ہم کو تو دیتا ہے مگر رسول کو زہرہ عطا کی ہے دینے میں اور عطا میں کیا فرق ہوتا ہے ایک دفعہ شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے دینا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی سروس لی ہم نے کسی سے کوئی کام لیا اور ہم نے اس کی مزدوری کچھ تیع کر لی دو سو روپے تین سو روپے پانس سرو جو بھی ہم نے اس کی مزدوری تیع کری ہے ہم نے اس کو وہ جب اس نے کام پورا کر دیا ہم نے اس کو فوراں ہی اس کی مزدوری دے دی یہ ہوتا ہے دینا عطا کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کے کام سے اتنا خوش ہو گئے کہ ہم نے بجائے پانچ سو روپے کہ اس کو ہزار روپے دے دیئے یا ہم نے ایک سو روپے اور فالتو دے دیئے جو ایکسٹرا آپ نے دے دیا ہے یہ ہوتی ہے عطا اب زہرہ کی عظمت سمجھئے گا رسول کو عطا کی ہے دی نہیں ہے کہ رسول جن کی خدمتوں کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے اس کو اللہ تعالی یہ کہہ رہا کہ ہم تمہیں زہرہ عطا کر رہے ہیں گویا کہ رسول کی قدمتوں سے خوش ہو کر اللہ عطا کر رہا ہے مطلب جتنا ڈیزرڈ نہیں ہوتا تھے اس سے ایکسٹرا دے رہا ہے یہ زہرہ کی عظمت ہے اور اسی عظمت کی وجہ سے ہے کہ رسول اللہ ہمیشہ جب بھی زہرہ آتی تھی ہمیشہ دیکھ کر آپ کھڑے ہوتے تھے نہ صرف کھڑے ہوتے تھے بلکہ بڑھ کے استقبال کرتے تھے اور اپنی مسئل ہمیں پھایا کرتے تھے تو اگر یہ کام ایک باپ کی حیثیت سے رسول اللہ کرتے تو تمام مسلمین پہ سنت ہو جانا چاہیے تو اپنی ہر بیٹی کے لئے کھڑا ہونا مگر ایسا نہیں ہے ہر باپ نہیں کھڑا ہوتا ہے ہر بیٹی کے لئے تو یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ محمد کی بیٹی نہیں ہے یہ رسول کا عطا کردہ تحفہ ہے میں رسول نہیں کھڑے ہوتے تھے محمد نہیں کھڑے ہو رہے ہیں رسالت کھڑی ہوتی تھی عصمت کی عصمت میں یہ رسول اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زہرہ کا مرتبہ کیا ہے اب میں نے اس آیت کا اس لئے انتخاب کیا کیوں اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے کہ جب رسول اللہ نے لوگوں کو جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے اب فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا تو کل جس کے در پہ ستارہ اترے گا وہی زہرہ کا کف بھی ہوگا وہی میرا وسی بھی ہوگا وہی میرا جانشین بھی ہوگا یہ رسول اللہ نے کہہ کے سب کو لوٹا دیا جب سرات میں ستارہ اتر گیا خبر پھیل گئی تو منافقین نے کہنا شروع کرا محمد علی کے عشق میں دیوانے ہو گئے ہیں یہ ان لوگوں نے ایک فتنہ کھڑا کرنا چاہا کہ یہ کیا کیا کہے جا رہے ہیں اس لئے اللہ نے اس آیت کو قرآن میں محفوظ کیا اور اس کے فوراں بعد والی آیت کو بھی آپ پڑھئے گا گھر جا کے اللہ کہتا ہے ہمارا نبی دیوانہ نہیں ہوا ہے وہ کچھ کرتا ہی نہیں جب تک ہم کچھ کہتے نہیں اس لئے اس واقعہ کو اللہ نے محفوظ کیا ہے کہ جو لوگ وہ وقت ہے جو رہلت بھی کچھ لوگوں نے ماذا اللہ رسول اللہ پہ یہ بول دیا تھا کہ ان کا تو دماغ چل گیا ہے مطلب میں ٹرانسلیشن صرف کر رہی ہوں تھوڑا سا لفظ کچھ اور استعمال ہوئے ہیں تو یہ اس طریقے اس کی افواہیں پھیلائے گئیں کہ بیماری کی حالت سے تو رسول اللہ کا ماذا اللہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ قرآن اس چیز کو رد کرتا ہے کہ رسول کچھ کرتا ہی نہیں بینا جب تک اللہ ہم آگئے آج میں نے ویسے ٹاپک اس آیت کو خاص مقصد سے چنا تھا مگر مجھے اس کسرت سے بچے نظر نہیں آ رہے جس طرح سے میں نے چنا تھا کیونکہ جو ٹاپک میں نے چنا تھا وہ بچوں کے لئے بہت زیادہ اچھا تھا ان کی فائدہ من چیز تھی اور کیونکہ سائنس بیک گراؤنڈ سے ہوتے تو ان کو زیادہ بہتر سمجھا تھا تو اس لئے میں تھوڑا سا اپنی اس کو چینج کر رہی ہوں اس وقت انشاءاللہ کبھی آئندہ کے لئے اس پر رکھوں گی تو اس ستارے سے مراد ہم سب سے مشہور شہزادی کا لقب ہے زہرہ زہرہ کیوں کہا گیا ہے شہزادی کو زہرہ سے معنی کبھی سوچیں زہرہ کے معنی کیا ہے آپ لوگوں کو پتا عام طور پر جو سب کو پتا ہے سب کہتے ہیں ستارہ عام طور سے یہ ہے کہ زہرہ کے معنی ستارہ تھی امام حسن عسکری سے پوچھا گیا اللہ علیہ وسلم امام حسن عسکری سے پوچھا کہ مولایا آپ کی جدہ کو زہرہ لقب کیوں دیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک ظہور زہرہ نہیں ہوا تھا جب تک آپ دنیا میں نہیں آئی تھی تو ہمارے جدہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب کو دن میں تین مرتبہ ہماری جدہ فاطمت الزہرہ سلامت اللہ علیہہ کا نور دکھایا جاتا تھا صبح میں دکھایا جاتا تھا تو وہ مانند شمس لگتا تھا غروب کے بعد دکھایا جاتا تھا تو وہ مانند قمر لگتا تھا اور رات میں کسی وقت دکھایا جاتا تھا تو وہ مانند ستارے لگتے تھے نجم لگتا تھا ایک ہی دن میں تین الگ طرح طرح سے زہرہ کے نور لگتے تھے زہرہ کا معنی نکلتا ہے کہ بہت روشنی والا نور والا مگر یہ نور چینج بھی ہو رہا ہے وقت بدل رہا ہے تو چینج بھی ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے جب بھی فاطمہ کو محراب عبادت میں دیکھا تو ہمیشہ ایک الگ ہی نور میں دیکھا ہے تو یہ زہرہ سمجھ نہیں آسکتی کسی کو کیا ہے کتنی کیا زہرہ نے ایک قادع عبادتیں کری ہیں اب سوچیں کتنی دفعہ عبادت کے لئے کھڑی ہوتی تھی اور ہر دفعہ ایک الگ نور میں نظر آتی تھی وہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَادْرَاكَ مَعْلَةُ الْقَدْرَ آپ سمجھ نہیں سکتے ادراک نہیں کر سکتے آپ اس اس کے کیا ہے ایک صلوات ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے آیت نمبر بارہ ہے اس آیت کا صرف ترجمہ بیان کر رہی ہے میں اس وقت اور وہ بھی ایک جیک نہیں ہوگا آپ جھر جا کے چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سے جو مجھے چاہیے میں صرف اتنا بیان کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے چاند سورت ستارے آپ کے کمانڈ میں دے دیئے ہیں آپ کمانڈ ڈال لو چودہ سو سال پہلے قرآن میں قرآن کے ذریعے اللہ نے اس قوم سے اس امت سے یہ کہا کہ ہم نے چاند سورت ستارے آپ کے تابع کر دی ہیں آپ کمانڈ ڈال لو مسلمانوں نے کمانڈ ڈال لی نہیں ڈالی ریسرچ ہوئی چاند تک لوگ چلے گئے آج مارس پہ بھی لوگ جا رہے ہیں مگر تمام کام کس لی کیے ہیں کافروں نے مسلم کیا کر رہے تھے ہماری سب سے بڑی مطلب کیا بولیں بدزیبی کہیے یا بداخلی کہیے کہ ہمارے پاس اس طرح کیا علم ہوتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں ڈاریکشن بھی دے دیا اللہ نے ہمیں حادی بھی دیئے ایسے ایسے اس کے باوجود ہم یہ کام نہیں کر سکے جو اللہ ہم سے چاہتا راگ کرے نہیں کرے ہم نے یہ ہمارے معاشرے کے سب سے بڑی کم سوری ہے اور آج یہی اسی وجہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس علم تھا اور میں میری خاص کر مطلب میرے خیال ہے کہ مولا کی بھی شکایت ہوگی کہ در علم سے ہمیشہ تمسک کرتے رہے اس کے باوجود بھی علم میں ہم اوروں سے بہت کم رہ گئے بہت کم رہ گئے آج بھی اگر ہمارے لوگ کے پڑھائی ہوتی ہے علم ہوتا ہے تو زیادہ پھر سیتیہ کے ایک ڈگری حاصل کرنی ہے کسی کو جوب کرنا ہے کوئی بزنس کر لے گا تو امام فوکس کیا ہوتا ہے ہمارے لائے کا ہماری دنیا کا گھر بنانا ہے گھر خریدنا ہے گاڑی خرید نہیں ہے بیوی ہوگی بچے ہوں گے اور یہ سب چیزوں میں اُلج کے رہ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہٹتے ہیں دینی طرح تو تو شیعہ سننی میں اُلج کے رہ گئے ہیں اس کے علاوہ کہیں دماغ ہی نہیں جاتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس دکھتی رکھ کو میں پکڑنا چاہ رہی تھی چھیڑنا چاہ رہی تھی آج مگر بچے ہوتے کیونکہ ہم لوگی تو عادی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے مگر بچوں کو تو ابھی بہت کچھ کرنا تھا نکلنا تھا تو میں اس چیز کو صرف آج کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں اس کو آپ کی طریقے سے اپنی اس دنیا کو بھی سواری ہے اپنی آخرت کو بھی سواری ہے اسی علم کے ذریعے سے اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا چھوڑ دیجئے نامہ سے معصومن نہیں کبھی بولا کہ دنیا چھوڑ دیجئے آپ مگر طریقہ ہمیں دھوڑنا پڑے گا ذرائع ہمیں دھوڑنے پڑیں گے کہ اسی علم سے ہمیں دنیا بھی حاصل کرنی اسی علم سے ہمیں آخرت بھی حاصل کرنی اگر تھوڑا سا جا کے ریسرچ کیجئے گا ایلن مسک ٹیسلا کا جو مالک ہے ٹیسلا کمپنی ہے باہر کی اس کا جو مالک ہے وہ اب سے نہیں کئے کافی سالوں سے ریسرچ کر رہا ہے کئی سال پہلے اس نے ایک اناؤنسمنٹ کیا کہ میں مارس پر جو مارس ایک اور پلانٹ ہے ہمارا تو مارس پر میں تقریبا دس ہزار لوگوں کو ہر سال بھیجوں گا اور وہ ایک دفعہ ٹیسٹنگ کر چکا ہے اب میرے خیال ہے اس سال یا اگلے سال میں سے وہ سٹارٹ بھی کر دے گا لوگوں کو دھشنا کہ جائیے پکنک بنائیے وہاں پر اپنے گھر بنائیے کیونکہ امریکہ میں ہر وقت ایک ہوا بنا ہوا ہے وہاں جو برمودہ ٹرائنگل ہے وہاں سے آئے دن تفان آتے ہیں کبھی ادھر سے آ رہے ہیں کبھی ادھر سے آ رہے ہیں وہاں ایک ہوا بنا آپ ہولی وڈ موویز دیکھتے ہیں ہنگر کبھی تو دیکھا ہوگا ہمیشہ کہ ہمیشہ وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ اٹیک ہونے والا ہے ہمارے اوپر کچھ ایلینز ہمیشہ اٹیک کرنے والے ہیں وہ انہوں نے تمام قوم میں ایک ہوا بنا دیا ہے کہ کبھی بھی ہم پر ایک آفت ٹوٹنے والی ہے آفت کہاں سے آئے گی آفت ادھر سے آئے گی یہ چیز بنائی جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی لہٰذا ہم مارس پہ کالونی بنائیں یہ وہاں چل رہا ہے بہت زور و شور سے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے کہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم انسانیت کے لمدردار ہیں ہم پر مصیبت آئے گی اور ہم پھر لوگوں کو بچائیں گے یہ کدھر اشارہ جا رہا ہے یہ بچائیں گے جنہوں نے آج تمام انسانیت کو برباد کر کے رکھ دیا تمام ممالک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اب تو ان کا خیر دھکوصلہ بھی ختم ہی ہو گیا سب کے سامنے آ چکا ہے یہ چیزیں مگر یہ کر کیا رہے ہیں اپنے وہاں پر کیوں یہ اس طرح کی موزیز بنا رہے ہیں ان کا اشارہ جاتا ہے ہمارے امام زمانہ کے ذریعے ہم نے سنا ہے کہ ایک ایسا نقلی دجال جو ہوگا ہے ایسا پوز کرے گا کہ وہ امام ہے یہ اس کی تیاری ہے تو وہ ان موزیز کے ذریعے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ جو مسیح ہے وہ یہاں سے آنے والا ان کی طرف سے آئے گا اور ماذا اللہ جو دوسرا مسیح ہوگا جو ہمارے امام ہوں گے تو وہ ان پر اٹیک کریں گے یہ ساری ان کی فلاننگ اور بچوں کو بلکل فیڈ کیا جاتا ہے بچپن سے ہر ایک چیز آپ بھیک ایک چیز اٹھائیے ان کے کھانے پینو کی چیز سے ہر چیز میں اس طریقے کی چیزیں ملائی جاتی ہیں کہ جس سے کہ ان کا دماغ اپنا کام نہیں کرتا اب جو میں نے ذکر کیا کہ بولا کہ چاند ستاروں پہ کمانڈ ڈال دو یہ ماز پہ بھیجنے والا ہے سب کو جس کو جانا جائیے لاکھوں روپے خرچ کیجئے جائیے ایک کئی سال ہو گئے بھی اس بات کو دو تین سال پہلے یہ آرٹیکل آیا تھا تو میں نے اس آرٹیکل کو اپنے فیس بک پہ لگایا وہاں پہ کچھ لوگوں نے سوال کرنا شروع گیا کہ تم جانے والی ہو تیاری کرے جیسے آپ پس میں دوست لوگ چھیڑ دیتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں ہم نے بھی جواب دیا میں نے کہا آپ پیسہ جمع کیجئے دنیا ختم ہونے والی جائیے گا بہت پیسہ جوڑیے گا مگر میں اس مولا کی ماننے والی ہوں کہ جس کے اشارے پہ چاند ستارے جب چاہے ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں آپ صرف ان کی مرضی کو حاصل کر لیجئے کہ آپ جب چاہے چاند پہ جائیے جب چاہے جس ستارے پہ جائیے ایک سلوات پڑھتے ہیں تو یہ ہے ہمارے مولا ہمارے لئے کتنا آسان تھے یہ سارے رسرچ کرنا کہ ہمیں ایسے ایسے امام اللہ نے دیئے تھے آپ جو چاہے ان سے پوچھ سکتے تھے اسی لئے تو بولا تھا جو چاہے پوچھ لو مولا نے کوئی قیاد نہیں ڈالی تھی کہ سائنس سے پوچھو فلسفی سے پوچھو جہاں سے چاہے پوچھ لو مولا نے یہ بھی بولا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں مگر پوچھنے والے ہی نہیں تھے حضرت کمیل نے ایک دن جا کے پوچھا کہ مولا زمین میں اپنا ہاتھ دھسائے جا رہے تھے حضرت کمیل کے عادت تھی کہ وہ کبھی بھی دن میں چلے جاتے تھے مولا کے دیتار کرنے تو وہ ایسے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ آپ یہ زمین میں کیا کر رہے ہیں مولا بہت بھی مطلب ایک جلال ہے مولا کے چہرے پر اور آپ زمین میں اپنے ہاتھ کو دھسائے جا رہے ہیں پھر کمیل نے پوچھا کہ مولا آپ کیا کر رہے ہیں کیا ہو گیا ہے مولا نے فرمایا کہ مجھے جتنا میں علم دینا چاہتا تھا اس کا اہل مجھے کوئی ملا ہی نہیں یہ ایک سب سے بڑی مطلب مظلومیت ہوتی ہے کسی بھی عالم کی اب اس درجے کی عالم ہو کہ جاہلوں کے بیچ میں آپ سکھانا جا رہے ہیں مگر کوئی سیکھنے والا ہی نہیں ہے اور یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن میں بولا ہے کہ سب سے بڑا بدترین شخص وہ ہے جو اپنی ریزننگ کا استعمال نہیں کرتا یعنی غور و فکر ہی نہیں کرتا وہ سوال ہی نہیں کرتا وہ سوچتا ہی نہیں ہے جب تک آپ کیوں کیسے کیا نہیں سوچیں گے تب تک آپ کبھی آگے ترقی نہیں کر سکتے اور یہ بھی لکھ لیجئے کہ چالیس کی ایج جو آپ نے دیکھا تمام انبیاء اکثر کر چالیس کی عمر کے بعد اعلانی نبوت کیا ہے زیادہ تر انبیاء نے اور اس اللہ کا تاب سب جانتے ہی ہیں کہ چالیس کا فیکٹر بہت زیادہ اہم ہے کیوں ہے؟ چالیس کی ایج تک بچے کی جو عقل ہوتی ہے اپنی عروش تک پہنچتی ہے جو ایک دماغ کا ڈبلپمنٹ ہوتا ہے وہ چالیس کی ایج تک ہوتا ہے تو فٹی کی ایج تک جتک آپ جتنا سیکھ لیں گے جتنا کر لیں گے جتنی محنت کر لیں گے پھر وہ آپ کی ساری زندگی کام دے گا اس کے بعد آپ یہ نہیں کہ سیکھ نہیں سکتے چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں مگر آپ کا جو پٹینشل وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے کبھی بچوں کو یہ نہ کہا کیجئے بھی تو بچے ہیں کھیلنے دو بچے میں سب سے زیادہ پٹینشل ہوتا ہے اس وقت آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں جتنا چاہے سیکھ سکتے ہیں آپ جو پڑھیں گے وہ ہمیشہ یاد رہے گا اور آپ نوٹ کیجئے گا کیا اپنے بزرگوں سے پوچھئے گا آج جو نیا تازہ پڑھتے ہیں وہ انہیں یاد نہیں رہتا بچپن کا پڑھا ہوا بہت یاد رہے گا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نائموری ہمارے ہیں تو اپنے دین کو صرف اپنی تعلیم جو بھی آپ کر رہے ہیں جو بھی کریئر آپ کر رہے ہیں جو بھی سر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے اب جو مطلب جب ہم ظہور امام ہوگا تو جو اس وقت کی جنگیں ہوتی تھی اس طرح کی جنگ نہیں ہونے والی ہے کیا آپ یہ سوچیں توڑے تر آئیں گے مولا اپنے زلدنا پہ آئیں گے زلفقار بھی ہوگی سب کچھ ہوگا مگر جنگ اس طرح کی نہیں ہوگی آج کی جنگ کیسے ہو گئی گائبانہ ہو رہی ہیں ڈرونز کے ذریعے ہو رہی ہیں سرلائز چھوڑے جا رہے ہیں سائیبر وارفیر ہو رہی ہے تو کیا آپ کے امام کو ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہوگی جن کے پاس یہ علم آتا ہو آپ کے امام کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ اپنے کریئر بنائیے مگر یہ سوچ کے بنائیے کہ اس کریئر سے آپ اچھی سیلریز بھی پا لیں گے اچھا بیجنس بھی کر لیں گے مگر یہ علم آپ کے امام کے بھی کام آئے گا یہ آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے اور مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کیا کرتے ہیں یہ لوگ یہ سب بیٹھ کے جو بھی مومنین ہوتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں باقی سب دوزت مچے ایسا تو نہیں ہوتا ہے جو علم آپ یہاں پہ سیکھ کے جاتے ہیں جو بھی آپ کی صلاحیت ہوتی ہے تو جو لوگ جنتی ہوتے ہیں ان کو ان کی صلاحیت کے حساب سے ان کے کام دے دیے جاتے ہیں یہ جو نظام الہی چل رہا ہے ہمیں جانتے ہیں فرشتے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مگر آپ اگر قرآن اٹھا کے پڑھیں تو مومنین کو اللہ تعالیٰ ایک کینڈم اتا کرے گا ایک حکومت اتا کرے گا تو جو اول درجے کے مومنین ہوتے ہیں انہیں تو یہاں موتائی ادھر قدم اٹھایا اور ادھر ڈاریک جنت ان کو پتا بھی نہیں چلتا کب برزرد ازر گئی کب جہانم ازر گئی ان کا عالم یہ ہوتا ہے تو ان کو وہ حکومت اسی وقت دیتی جاتی ہے اسی لئے کہ بولا جاتا ہے کہ تدفیر میں چلدی کیجئے جب تک جنازہ باہر رہتا ہے قبر میں نہیں جاتا تب تک وہ باہر رہے گی تب تک اس کا فینل نہیں ہوتا جب تک اس کا سارا حساب کتاب نہ ہو جائے تو اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ اس کو کرنا کیا ہے اس کا ہونا کیا ہے تو جو بھی آپ کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اسی حساب سے آپ کو وہاں بھی کام ملتا ہے اس لئے علم پر اتنا زور دیا گیا ہے ہم مولا نے اسلام میں بہت زیادہ علم پر اس لئے زور دیا گیا ہے یہ صرف آپ کو یہی کام نہیں کرے گا آپ کو وہاں بھی کام دے گا ایک صلوات پڑھیں گے ایک ہولیورڈ ڈائیکٹر ہے شیان اسٹون اب میں نے بولا کہ اس کے پاس علم ہوتا ہے تو سورہ آیت موبائلہ پڑھئے تو اللہ تعالی نے صاف کہا ہے کہ جب علم آگیا تو جھگڑا کیسا تو جہاں علم ہوتا ہے وہ جھگڑا نہیں ہوں گا کبھی شیان اسٹون جو ہے وہ یہودی ہے ہولیورڈ سٹون کا بیٹا ہولیورڈ ڈائیکٹر بہت پیمس ڈائیکٹر ہے وہاں کا یہودی ہے اس نے کیونکہ پورا ہولیورڈ جو ہے وہ پورا ایک زائنیس علم مناتی کا پورا سرکل ہے وہاں پر جس کا بھی کیس چلا کر آپ لوگوں نے نیوز میں دیکھا ہو تو اس کے آئیلنڈ پر جا کے وہاں پر باقاعدہ ریچولز ہوتے ہیں جیسے یہاں پر ہوتا ہے جو ہندو اور کافر لوگ کرتے ہیں ریچولز اس طرح کے ریچولز وہاں ہوتے ہیں مطلب وہ دجال کی حکومت کو اسٹابلش کرنے کے لئے ہے تو وہاں جا کے باقاعدہ وہ حلف منامہ لیتے ہیں تب جا کے دنیا کے لیڈرز وہ چنتے ہیں بناتے ہیں یہ جو پریزیڈنٹ پرائیمنس آئے دن چینج ہوتے ہیں یہ وہاں سے چلتا ہے ان کا سارا تو کیوں کہ وہ یہودی تھا تو وہ زائنیس کمیونٹی اور پورا ہولیورڈ سرکل اسی کام پر لگا ہوا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا ان سب کے بیچ میں ہائی پروفائل لوگوں کے بیچ میں تو اس نے وہاں پر ایک بات سنی اس نے کیا سنا اس نے سنا کہ جب لبنان اور اسرائیل کی جنگ ہوئی اس جنگ کے بعد جو اسرائیل کے کچھ سولجر بچ گئے تھے وہ ٹریٹمنٹ کے لئے امریکہ آئے ہوئے ہیں کیوں آئے ہوئے ہیں ان کا سائکلوجیکل ایمبیلنس ہو گیا ہے جو تھوڑے بہت بچے ہیں اول تو بچے ہی بہت کم تھے دو چارے تو وہ ان کا ایمبیلنس ہو گیا ہے اب ان کا سائکلوجیکل ٹریٹمنٹ کے لئے انہیں امریکہ لائے گیا ہے اور وہ عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا تجسس ہوا کہ میں جا کے چیک کروں کہ یہ ہے کیا معاملہ اس نے جایا وہاں پہ ان کے سنٹر میں جہاں ہمارے ٹریٹمنٹ چل رہا تھا وہاں وہ گیا وہ ان سے ملا تو ان لوگوں نے اس کو کیا بتایا اس کو یہ بتایا کہ ہم جب جنگ میں تھے ہماری فوج مطلب ان کے سولجرز جو تھے وہ بہت ہی کم تھے بہت کم تھے ہمارے مقابلے میں ہمارے پاس بہت زیادہ سولجرز تھے ہمارے پاس وارفیر بھی جو ہمارے ویپنز تھے وہ بہت زیادہ تھے مگر وہ کیسے چلتے تھے جب وہ آتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ صرف دس بارہ ہیں وہ صرف دس بارہ ہیں ان کو یہ نظر آتے تھے کہ دس بارہ وہ ادھر کی طرف موپ کر رہے ہیں مگر جب وہ اٹائک کرتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں کہ ہم جدھر کا ڈاریشن کرتے تھے ہماری طرف ادھر ہی سے گولی آتی تھی اب ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ بارہ ہیں کہ یہ ہزار ہیں ان کا یہ عالم تھا اور یہ دیکھ کہ وہ پاگر حوانک ہو گئے کہ یہ ہے کیا بلا ان کو یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا بلا ہے یہ ہزباللہ کی سولجرز تھے اور ہمیشہ یہ بارہ بارہ کی ٹکڑیوں میں چلتے ہیں اور ان کی ایک اور خاصیت بتا دو کہ اس فوج میں جو ہزباللہ کی فوج جو مین فورس ہوتی ہے خود فورس ہے یہ ہے اس فورس میں صرف انہی کو رکھا جاتا ہے جو نماز شب کے پابل دیتے ہیں ایک دیار پر تو اس واقعے سے اس کو یہ لگا کہ بھئی یہ کچھ خاص چیز ہے تو ان کی کیا طاقت ہے اس نے پھر سٹڈی کرنا شروع کرا ہزباللہ کو کہ بھئی یہ کیا ہے یہ کیا چیز فالو کرتے ہیں کیا ان کا معاملہ ہے پھر وہ آیا کہ اسلام پر اب اسلام پر آگئے اسلام کے بھی دو چہرے ہیں تو اس نے دونوں چیزوں کو پڑھنا شروع کرا پڑھتے پڑھتے پھر اس کے جہن میں سوال اٹھے ان کے سوالوں کے جواب کے لیے وہ ایران آیا ایران میں جو اس وقت کے بعد ایک بڑے معالم تھے ان سے اس کو ملوایا گیا اس نے اپنے سوال کرے انہوں نے ان کو جواب دیا وہ مطمئن ہوا اور اس نے اسی وقت اہل تشریعوں کا اسلام قبول کیا اس کا ایک چینل یوٹیوب پہ ہے بس ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی کبھی اس کو بلوگ کر دیتے ہیں کیونکہ کچھ سے ایسی چیزیں کھولتا ہے وہ کہ سب کی پھول کھول گے رکھی ہوئے اس وقت اس نے اور آر ٹی امریکہ جو ٹی وی چینل آتا ہے رشیہ کا اس پہ بھی آپ اس کا شو دیکھ سکتے ہیں شام کے ٹائم آتا ہے وہ تو وہ ان کے رازوں کو اب اسی کام پہ لگا ہوا ہے کہ وہ پورا جو زائنسٹ کا پورا دجال سسٹم جو چل رہا ہے اس کو کھولنے پہ لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کس کو کہاں سے کیا ہدایت دے اس لئے کبھی کسی کو بولا جاتا ہے کہ ہمیشہ اچھے اخلاف سے پیش آئی ہے آج حضب اللہ لبنار میں کامیاب کیوں ہیں آج سے آپ بیس تیس سال پہلے کا اٹھا کے دیکھئے گا حضب اللہ صرف مشکل سے بیس پچیس لوگوں سے زیادہ نہیں ہوتے تھے جب وہاں روزے آشور جلوس نکالا کرتے تھے تو صرف بیس پچیس لوگ ہوا کرتے تھے ساتھ میں اور آج پورا لبنار ساتھ دیتا ہے ان کا اور عالم یہ ہے کہ وہاں کی ایک کرسٹین سنگر ہے اور اس کا نام ہے جولیا بطروس وہ کیا کرتی ہے وہ حسن نصر اللہ کی ابا کا کپڑا لیے ہوئے ہیں اپنے پاس اور اپنے بچوں کے گلے میں جو بھی کوئی نیا پیدا ہوتا ہے اورڈی اس کے بچے ان بچوں کے گلے میں اس کو تعویز کی طرح بانتی ہے وہ اتنی امپریس ہے حسن نصر اللہ سے کیوں بانتی ہے وہ کہتی ہے کہ انہوں نے ہمیں باعزت زینہ سکھایا ہے تو جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں میں چاہتی ہوں میرے بچے بھی اسی راستے پہ چلیں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہے باہت زاہرہ باہت اللہ اندر کا عالم اللہ جانتا ہے مگر زاہرہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے مگر لبنن کا اب بچہ بچہ اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ اصل دین کیا ہوتا ہے اور سید کیا ہوتا ہے تو صرف ایک کبھی کوئی نام لگانے سے نہیں بنے گا ہمیشہ اپنے کردار سے ثابت کی کہ آپ کیا ہیں اسی لئے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے دوست صحابی تھے انہوں نے بولا کہ مولا ہم ہجرت کر رہے ہیں مدینے سے اور فلا فلا جگہ جا رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے دین کی تبلیغ کریں وہاں تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے جائیے کوشش کرنا کہ زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے یعنی اپنے کردار سے تبلیغ کیجئے گا لوگوں سے زبردستی نہ من مانے کی کوشش کیجئے گا بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اپنا کردار وہ بنا لیجئے کہ خودی آدمی کو تجسس ہو جائے کہ یہ کیا لوگ ہیں تو میں یہ کہوں گے کہ ستاروں پہ کمانڈ ڈالنا آسان ہے چاند پہ کمانڈ ڈالنا آسان ہے آپ ایک دن سورج پہ بھی کمانڈ ڈالیں گے وہ بھی آسان ہے وہ کافر نے بھی کر لیا اس کے لئے اتنی بہت ضرورت نہیں پڑتی ہے سب سے مشکل چیز ہے دلوں پہ کمانڈ ڈالنا اور وہ صرف کہاں سے آتی ہے یہ تعلیم جو ہے صرف ہمیں اعلی بیعت کے در سے ملے گی کہیں سلیم اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہمیں حسین نے کیا دیا ہے ہمیں زہرہ کے در نے کیا دیا ہے اور ان کے راستے پر چلنے والوں کی مثالیں موجود ہیں ابھی نصر اللہ کی انسان دیکھ لیے قاسم سلیمانی ہو یا ان کے کوئی اور بھی سولچروں ابھی آپ کے سامنے سب کچھ نہیں آتے ہیں ایک مغنیاں بھی تھے جو خاسم سلیمانی سے پہلے تھے سب پہلے یہی سوچتے تھے جو مین مغنیاں ہیں مگر وہ نہیں تھے اب ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ یہ قاسم سلیمانی کا سارا پلان چلتا ہے قاسم سلیمانی کبھی سامنے نہیں آتے تھے پہلے تو یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے کمال کیا ہے یہ کوئی سائنس نہیں سکھا سکتے آپ کو یہ صرف اور صرف وہی بابل امگدر سکھائے گا اور کوئی ہی سکھا سکتا یہ زہرہ نے سکھایا ہے ہمیں کہ کس طریقے سے کہ وہ کہاں رہا کرتی تھی کہ فرشتے ہر وقت سجدہ کرا کریں وہ ہستیاں تھی اور کیا انہوں نے مظالم یہاں جھیلے ہیں اور سہے ہیں اور اس کے باوجود بھی نہ کسی کو بد دعا دیتے ہیں نہ کسی سے بد اطلاقی سے بات کرتے ہیں نہ کبھی بد زبانی سے بات کرتے ہیں مسئیبت زہرہ پہ وہ ٹوٹی ہے کہ زہرہ کو یہ کہنا پڑا کہ میرا صبر اور حمد ساتھ چھوڑ گیا ہے مگر زبان میں تلخی پھر بھی نہیں آتی ہے کسی کو بد زبانی سے نہیں ویاد کرتی ہیں اب میں کیا بونوں کہ مولا کا سب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کچھ اہلِ تشہیر میں بھی سوچتے ہیں بولتے ہیں کہ اگر بھئی ایسا ظلم ٹوٹا تھا تو مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کیوں نہیں دفاع کرا ہے؟ کیوں نہیں آئے ہیں باہر؟ بھئی وہ فاتح خیبر تھے فدق لینا ہوتا ہے تلوار کے بل پہ لیتے کون روک لیتا؟ لے سکتے تھے سب کچھ کر سکتے تھے مگر یہ کیوں ان مظالم کچھ ہلتے ہیں؟ یہی تو سبرِ علی کا ابتہانی تھا اگر اللہ کی مرضی ہوتی اور زہرہ قسم نہ دیتی مولا کو تو کون روک لیتا کہ مولا کی تلوار شرکتی اور کس کی جررت ہوتی کہ اس در کو جلا پاتا یا اس گھر میں گھس پاتا بنا اجازت کسی کی جررت نہیں ہو سکتی تھے پھر یہ انتہانِ علی تھا یہ سبرِ علی کا انتہان تھا اور اسی کو شیخسپیر نے بولا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں دونوں میں سے کس کو زیادہ سابر کہوں کہ باپ زیادہ سابر ہے کہ وہ بیٹا حسین زیادہ سابر ہے کہ جو اپنی گھر کی تمام عورتوں کو لے کے چلا گیا اور یہ جانتے ہوئے کہ ان عورتوں کے ساتھ کیا سنوک ہونے والا ہے کسی نے مولا سے سوال کرا کنفوز ایک غلام ہوا کرتا تھا تو جب پہلی خلافت اسٹیبلش ہو گئی تو سب کی زیادہ تر جو پراپرٹیز تھیں وہ ضبط کر لی گئیں جیسے بی بی کا فضا چھین لیا گیا تو سارے لوگوں کی پراپرٹیز چھین لی گئیں جو بھی غلام تھے ان کو پھر سے غلام بنا دیا گیا جو غریب تھے ان کو اور غریب کر دیا گیا یہ عالم کرا مگر کنفوز ایک ایسا غلام تھا کہ کسی نے پوچھا کہ مولا اس کی پراپرٹی تو بڑھ ہی تھی بجائے کم ہونے کہ ایسا کیوں ہوا مولا نے کہا اس کو اس چیز کا انعام دیا گیا تھا کہ اس نے ایک درہ زہرہ کے واضو پہ چلایا تھا کہ جس کی کلائی پہ نشان ایسا پڑ گیا تھا جیسے آپ بریسلٹ پہنتے ہیں یہ اس کی خوشی میں اس کو انعام دیا گیا تھا اب آپ مولا کے صبر کو سوچئے گا کہ کبھی کنفوز سامنے آتا ہوگا تو مولا صبر کس طرح کرتے ہوں گے مولا صبر کس طرح کرتے ہوں گے میری سمجھ میں تو یہی نہیں آتا جس در پہ ملک الموت بھی بنا اجازت نہیں آتا تھا جب رسول کا آخری وقت چل رہا تھا کسی نے دروازے پہ دستر دی کہ بی بی پہلو میں موجود تھی بی بی نے منع کرا زور سے کہ بنت رسول موجود ہے جاؤ کون ہے پھر دوبارہ دستر کھوئی پھر بی بی نے یہی بولا بنت رسول موجود ہے جاؤ کون ہے تیسری دفعہ پھر دستر کھوئی پھر بی بی کو جلال آیا کہ کہا نہیں ہے سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں موجود ہوں تو کون آ رہا ہے بار بار تب رسول اللہ نے غش سے جو آنکھ کھولی بولا زہرہ تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے اسے آنے کی اجازت دے لو یہ وہ ہے جہاں کہیں کہیں اور اجازت نہیں مانگتا یہ یہ ملک الموت ہے یہ جہاں چاہے چلا جاتا ہے مگر یہ تمہاری عظمت ہے کہ یہ گھر میں گھس نہیں سکتا بنا اجازت جہاں فرشتے بھی کبھی بنا اجازت نہیں گھس دے تھے وہاں یہ امت آگ لے کے اندر گھس آئی اندر گھسی نہیں آئی ہے زہرہ جو دروازے اور در کے بیچ میں پسی ہیں تو ان کی دروازے کے اوپر پہر رکھ کر اندر گئے ہیں وہ زہرہ کے جسم کو پامال کیا گیا ہے اگر ادھر زہرہ کا جسم پامال نہ ہوتا تو زہرہ کے بیٹوں کا بھی جسم پامال نہ ہوتا یہ ان بچوں کی سوچے گا یتیمی کا عالم کہ اپنی ماں کو کھل کے رو ہی نہیں سکے کہ آواز جائے گی تو ماں کی وسیعت رد ہو جائے گی کہ میرے دشمن کو خبر نہ ہو جائے وہ رو بھی نہیں سکے وہ بچے ان بچوں کے رونا ہے یہ ان بچوں کے لئے رونا ہے ہمیں اپنے دشمن سے کیوں زہرہ نے قبر چھپائی ہے ارے صرف اس وقت کے دشمنوں سے نہیں چھپائی ہے بی بی نے قبر بی بی نے قیامت تک آنے والے ہر دشمن سے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے ہر دشمن کو انہوں نے محروم کر دیا ہے کہ اب میری زیارت کا شرف نہیں حاصل کر سکتے یہ لوگ اور اپنے شیعوں سے کہہ دیا ہے میری مرقد پہ آنا ہو تو کم چلے آنا مجھے اپنے گھر بلانا چاہو تو فرشی اعضاء بچھا لینا وہ بی بی اسی لئے آتی ہے کہ کوئی ہے ہمارا غم غصار کوئی ہے ہمارے غم میں شریک ہونے والا وہ جس کو نہ اپنے باپ کے ماتم پہ رونے دیا ارے وہ جس کی بیٹیوں پہ نہ بھائی کوئی ماتم کو کرنے دیا ارے وہ حسین کی یتیمہ اپنے باپ کا یاتم بھی نہیں کر سکی وہ نہیں کر سکی نہ وہ زندہ رہ سکی پھر اس کے بعد ارے وہ ششماہ دو بون پانی جس کو نہیں مل سکا یہ ظلم اس امت نے ڈھایا ہے کہ دو بون پانی مانگتا رہا ہے مگر اس ششماہے کو دو بون پانی نصید نہیں ہوا ہے ارے جس گھر کا رزق کھاتی رہی ہے امت جس گھر کا رزق کھا کھا کہ وہ یہ بنے تھے تو ان کی عقاد کچھ نہیں تھی آج اس گھر پہ انہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے کہ نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ سر پہ چادر ہے پانی اور کھانا تا دور چھوڑیے گا کہ بیبیوں کی چادریں تک نہیں چھوڑی گئی ہیں مجھے نہیں پتہ مولا نے کس طرح سپردے خاک کیا ہوگا مجھے نہیں پتہ وہ زخمی شانہ کس طرح ہلایا ہوگا نہیں سمجھ آتا کہ وہ زخمی پچھلیوں کو کس طرح مولا نے سمالا ہوگا آج یہ کیسا جنازہ مولا نے اٹھایا ہے کہ جو دور خندرِ خیبر دو انگلیوں پہ اٹھا لیتا تھا آج کمر جھگ گئی ہے اسی علی کی آج جو سپردے خاک کرا تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ معاف کر دیجئے یہ لیجئے اپنی امانت آپ نے مجھے صحیح سلامت دیتی میں نہیں بچا سکا خود ہی پوچھ لیجئے اس صحیح سلامت نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ اوہ سیدہ باہدہ اللہ حمالی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری چھوٹی سی کوشش کے اپنی بارگاہ ہمیں شرف قبولیت اللہ فرما تمام امرین پہ جہاں جہاں بھی پریشان ہے ان کی پریشانی قدوب فرما یا خود آیا ظہور امام میں تاجیل فرما ہمیں انتقام زہرہ دیکھنا نصیب کر ہمیں انتقام کربلا دیکھنا نصیب فرما ہاں خود آیا یہاں جو جو بھی موجود ہیں ان کے مرہومین کی مغفرت فرما ان کی جو بھی جائز حیزات ہیں ان کو پورا فرما اس ملک کو ظالم حکمرانوں سے نجات دے اللہ علیہ اور اس قوم کو علم و عرفانیت سے منور فرما دے خود آیا جب اٹھانا باعزت اٹھانا پر وردگا اللہ علیہ اللہ علیہ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو 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 کیا بزرگی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو